سو گیز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم برینڈ اکاؤنڈ یا برینڈ چینل کو کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کال کیا ہے تو پہلے میں آر ایڈی دو ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں سے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ اپنے پرسنل اکاؤنڈ کو برینڈ اکاؤنڈ میں کس طرح سے موو کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ویڈیو میں نے بنائی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ برینڈ اکاؤنٹ کو پرسنل اکاؤنٹ میں کیس طرح سے موو یا کنورٹ کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم جو کچھ بھی کرنے والی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سگز ویڈیو چھوٹی سی ہے بٹ آپ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے تو حالو دوستو میرے نم ہے ساتھ سروہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سروہ خان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ایک بیل اکان اس پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ اسی طرح کی میں جو نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنے اگر آپ موبائل لیپٹاپ یا موبائل لیپٹاپ یا دیکھنے کو ملے گا جیسا آپ کو لیپٹاپ یا ڈکسٹوپ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے کورنر پر کلک کر کے اسی جو بھی آپ برینڈ یا برینڈ چینل کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے لوگن کر لینا ہے تو میں آپ کو دکھا دے تو میں اس کے لوگو پر کلک کرتا ہوں ادھر میں سوچ اکاؤنٹ پر کلک کر دیتا ہوں سوگیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی ایڈی پر دو اکاؤنٹ دکھائی دے رہے جو کہ فلحال لوگن ہے وہ ہے ہمارا برینڈ اکاؤنٹ اس سے نیچے جو آپ کو دکھائی دے رہے یہ ہمارا پرسنل اکاؤنٹ ہے تو اب ہم برینڈ اکاؤنٹ کو ڈیلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے لوگو پر کلک کرنا ہے اور ادھر آپ کو ایک سیٹنگ کا آفشن دکھائی دے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب بھی آپ اس پر کلک کریں گے تو ادھر آپ کو ایک ایڈ اینڈ ریموو منیجر کا آفشن دکھائی دے گا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے سکت اس کے بعد آپ کو ایک ڈیلیڈ اکاؤنٹ کا آفشن دکھائی دے گا تو آپ نے ڈیلیڈ اکاؤنٹ کے آفشن پر کلک کر دینا ہے اب وہ آپ سے آپ کی ایڈی کا جو بھی پاسورڈ ہے پاسورڈ مانگ رہا ہے آپ کو اس ایڈی کا پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ دینے کے بعد آپ کو نیکسٹ کے آفشن پر کلک کر دینا ہے سکت ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ جو بھی انسٹیکشن ہے یہ آپ کو ریڈ کر لینی ہے اگر آپ ریڈ کرنا چاہے تو ٹھیک ورنہ آپ کو یس یس پر کلک کر کے آپ کو ڈلیڈ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے سکت آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا جو بھی برینڈ اکاؤنٹ تھا وہ آپ بلکل ڈلیڈ ہو چکے اگر آپ اسے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لرن مور پر کلک کرنا پڑے گا سکت آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے جب بھی آپ اپنے برینڈ اکاؤنٹ کو ڈلیڈ کرنا چاہیں تو اگر آپ نے پرسنل اکاؤنٹ سے جو بھی ڈیٹا تھا وہ اپنے برینڈ اکاؤنٹ میں کنورٹ کیا یا موو کیا ہے تو آپ کو برینڈ اکاؤنٹ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کو پرسنل اکاؤنٹ یا کسی دوسرے اکاؤنٹ میں موو کر لینا ہے ادر وائز آپ کا یہ سارا ڈیٹا جو بھی ویڈیوز ہوں گے جو بھی سبکرائبر ہوں گے وہ سارا کچھ چلے جائیں گے سمپل انداز میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ نے برینڈ اکاؤنٹ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اپنے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں کنورٹ کر لینا ہے اور برینڈ اکاؤنٹ کو آپ نے بلکل امٹی کر دینا ہے امٹی کر کے آپ نے اسے ڈیلیڈ کرنا ہے سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ اب سو فیصد ڈیلیڈ ہو چکا ہے ادھر وہ پہلے آپ کو دو اکاؤنٹ شو کروالا تھا ایک میرے نیم کا تھا ساتھ سروہ خان جو کہ برینڈ اکاؤنٹ تھا جو ہم نے ڈیلیڈ کر دیا اب صرف ہمارا پرسنل اکاؤنٹ باقی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک یا اس سے زیادہ برینڈ اکاؤنٹ بن گئے ہیں تو آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح سے آپ نے اسے ایک ایک کر کے ڈیلیڈ کرنا ہے سو گیز اب تک کے لئے یہیں تک اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند دیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبکرائب کر دیں تو اس کے لئے اگر آپ کوئی اور کوئیسٹین ہے تو وہ بھی آپ کمننک سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے اپنی فیڈبیک ضرور دینے کے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی سو گیز اب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی